بھائی بے کابو کا جو آج کا اپیسوڈ تھا یار وہ مطلب اتنا زیادہ مزیدار تھا اتنا زیادہ مجھے مطلب مزا اپیسوڈ دیکھ رہے میں کیا ہی باتا ہوں لیکن بس مجھے ایک چیز پر بڑی اسی آئی ٹھیک ہے وہ یہ تھا کی جب کیا نام ہے اس کا جب یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی حویلی پر جو مصوری میں ہے وہاں پہ جب رانب اور جو بیلا ہے اس میں بیلا رانب کو اٹرک کر ڈانس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اس میں ایک سین تھا جس میں بیلا یہاں سے رانب کے ہاتھ لے کر آری ہوتی ہے اور اس سے سین کو دیکھتے بھی اسی چلی آئی کیونکہ ہاتھ کا ایکسپریشن تھا جس طریقے سے آیا وہ نیچے اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ویلن نہیں ہوتا ہیڈو کو تو ایسا مطلب ڈرانے کے لیے یا پھر ایک طریقے ہم لوگ کہتے ہیں کی تھوڑا ایسا ہاتھ لے کر آتا ہے یا پھر ہورر مووی میں ایک ایسا ہاتھ آتا ہے ویسا لگ رہا تھا مجھے بس باقی پورا اپیسوڈ بھائی تنا زیادہ بہترین تھا اتنا زیادہ مجھے مزا آیا اپیسوڈ دیکھنے میں کی بھائی میں کیا بتا ہوں بہت زیادہ مجھے مزا آیا اپیسوڈ دیکھنے میں اور سب سے بڑی چیز زیادہ ہے کیا ہمیں انٹرٹینمنٹ سوری جو اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جو سسپنس تھا وہ سسپنس چیز کو لے کر نا اس میں دیکھنے کو ملا کہ بھائی آج کے اپیسوڈ کے اینڈنگ میں دیکھنے کو مل گیا کہ بھائی رانب جو ہے بیلہ کی جو سچائی ہو سامنے بھی اور اس کی پچھائی ہے وہ شیشے میں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ایک اور چیز مجھے اچھی لگی وہ چیز یہ کہ جو بیلہ ہے وہ یہ سوچے گی کہ اب وہ رانب کا ساتھ دیکھو کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ جو کیا نام اس کا کیا کہتے ہیں جو اشوت تھا اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں اس کے والے سب کچھ مطلب پتہ چل گیا کہ بھائی کیا تھا وہ اس کو ساتھ دیکھے تو یہ ہمیں اپیسوڈ آنے اپیسوڈ کو لے کر دیکھے تھوڑاسا مطلب انٹرسٹ کرنے کے لئے تو اسسمنٹ کرنے کے لئے بنا دیا اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ایک اور چیز مجھے اچھی لگی کی مطلب جو چیز ہے وہ یہ جس طریقے سے جو شان بنوٹ کی ایکٹنگ ایکسپریشنس ہیں سیم بیلا کے اوپر میں اگر میں کروں کہ جس طریقے سے ایکسپریشنس ہیں جس طریقے سے وہ ری ایکٹ کرتی ہے جو بھی چیزیں وہ دیکھنے میں بڑا مزا آتا ہے بہت اور ان سب چیزوں میں پتا ہے ایک اور چیز میں اچھی لگی کی جس طریقے سے جو چیزیں تھی وہ مطلب اتنی زیادہ مزیدار لگ رہی ہے ان کی کیا ہی کہے سیم ہی جاتا ہے کہ وہ ان کی دادی ہے سوری دادی ہے دادی ہے کی نانی ہے اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں اس کے جو آدھی بھائی ہے کیا کہتے ہیں ملکہ ہے جتنے بھی ایکٹس ہے ساتھ میں جو ہٹل کے سرف سے ایک بندہ آیا تھا رڑکا اس کو سب کے ایکسپریشنس سب کی چیزیں سب کے ڈائیلوگ سب کچھ اتنا زیادہ پرفیٹ کی کچھ گلتی کو ہی نکال نہیں سکتا کوئی بھی گلتی نہیں نکال سکتا کیونکہ کتنی زیادہ اچھی طریقے سے اپیسوڈ کو مطلب بناتے ہو چلے جاتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ مطلب کیے کر رہے تھے کی بھائی صاحب کوئی چیز مطلب یہ تھا ہی نہیں کہ اس کو دیکھنے بلکے یا کچھ گڑ بڑھے اور سٹوڈی جس طریقے سے مطلب مکھن کی طریقے لے کے جارے ہر سین کو جوڑتے ہوئے کیا کہیں سوچ بتاؤں بہت زیادہ مطلب مزہ آیا دیکھنے میں کی پہلے یہ دیکھنے کو بلا جو کیا کہتے ہیں سٹارٹنگ میں دیکھنے بھائی جو رانب ہے بھیلا ہے ان کے بیچ میں کیا ہو رہا تھا اور پھر دیل دیکھ ایسے چیزیں چینج ہوئی اور جو ان لوگ کے بیچ میں جو سب کچھ چلتا وہ سب چیزیں مطلب کلیرلی بتا دیا کہ بھائی ان لوگ کے بیچ میں سب کچھ چیئے سب کچھ نورموس ہوگی ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی آنے والے ٹائم پہ جو آنے والے دن تھا سوری وہاں پہ بیلا جو ہے دادی کے پہلے میں مالش ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مطلب کیا نام ہے اس کا ملک ہے وہ وہاں سے آ رہی ہوتی تب ہی اس کو دیکھ کے جو کیا نام ہے اس کا عادی کی ماں ہوتی ہے وہ یہ بولتی ہے کہ تم لوگ کئی دور اپنے اکیلے ٹائم مطلب کرنے جاؤ نہ بڑھیا مزے کرو یہ کرو وہ کرو تو وہ یہاں پہ ہنیوون کے ایک پلان دیتے ہیں وہ بولتی کہ ہنیوون کے لئے تم لوگ جاؤ مصوری کیونکہ ہماری وہاں پہ کوٹھی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا مطلب ایڈیا جس کو ہم لوگوں نے سنبھال کے رکھا اور اس کے بعد کیا ہوا اور یہاں پہ کیا ہوا ان کو لندن کے باہر بھیجنے کا پلانٹ ہے دوسری طرف کیا ہوا کہ شالین جو ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر وہ بہت کوشش کرتا ہے پہلے نورمالی اپنے راشتس والی پاور سب کچھ چیز کر کے دولہ نہیں ٹوڑ پتا لیکن تب ہی کہا تھا بیلہ آتی ہے اور بیلہ آتا ہاں پہ کیا کرتی ہے کی ایک کلابہ بان دیتے اس کے بعد اس کے جو ہاتھ میں اس کے جو پاورتی وہ بہت زیادہ بڑھتی جو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بس ہاتھ وہاں پہ لگاتا ہے دولہ ٹوٹ جاتا ہے دو دولہ ٹوٹ کہ ایک کلابہ باندنے سے مطلب اتنا زیادہ وہ بطلب پاور کہاں سے آگئے میرے پاس کی میں تب چھوٹے اٹالہ ٹوڑ دیا کیونکہ میں اپنی رکشلسی پاور کبھی یو سکتا ہے تو کچھ نہیں ہوا اور میں نے بس تو اس نے کلابہ باندنے کے بعد اس کو مطلب باندنے کے بعد دیکھتا ہے میں انتے اتنی پاور کے آگئی اور پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بھائی وہ اندر جاتاں جو بھی چیز تھی اس کو دھونڈنے کے بارے میں تو کوشش کرتا ہے اور پڑھا ہوا ہے اور وہاں پہ دو تین بھونڈ کی ہے اس چیز کے بارے میں پتہ پتہ کرتے ہیں نیٹوس کو بچھلتا ہے کہ ایسا ایسی چیز ہے ٹھیک ہے اور وہ حویلی جو ہے وہ پیچھے جو اس کا ایک بات ہے جو ابھی بھی رکھا وہ سیکریٹ لی ہے ٹھیک ہے اور وہ فٹو دوہزار نو کی ہے وہ پس کیا پھر نیچے بات ان لوگوں نے بنایا ہوتا تو لنڈن جانے کے بعد مسئولی جانے کا پلان تو وہ کہہ گا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلے جاتا ہم لوگاں ٹکیٹ بیک اکر لیا ہم ہے وہ یہ کی جس طریقے سے جو کیا نام ہے ملی کا وہ یہاں پر مطلب چیز الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کی بھائی میں آدھی کو چھوڑ کے میں رانو کے پاس کرنے کی کوشش کر رہی لیکن یہاں پر کیا ہوا یہاں پر وہ بھائی آتا ہے اور وہ اس کو دیلے سے اگنورڈ کر کے وہ اپنے مقصد کے لئے بڑھ جاتا ہے اب یہاں پر بھائی کیا تھا اس کا مقصد کی وہ ملی کا کو مطلب کاٹ کس کا خون پی لیکن یہاں پہ بیلا کی ہنٹری ہو جاتے بھی بیلا ملی کا کی بینڈ بجاتی ہے بہت ہی طریقہ بزہ آتا ہے دیکھنے میں یہ بھی اور اس کے بعد ایک اور جو چیز بڑی اچھی رکھتی مجھے وہ یہ مطلب جو ہماری جو بیلا تھی وہ ملی کا کی بیجتے تو کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ بھائی اس بات کو سنبھلنے کی لاتی ہے ایک مینیجر ہوتا ہے اس کی اور وہ بولتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایسا ساپکل ایک سپیشل دینر بنوا ہے وہاں پہ آئی ہے کہ وہاں پہ انجوائی انجا کریں گے یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بات مطلب بتلتی ہے اور یہاں پہ دیکھتے کہ بھائی جو ملی کا بیلا ہے وہ یہ سوچ میں آتا ہے کی مطلب جو چیزیں تھی وہ یہ کہ وہاں پر بھی وہ لڑکا بیلہ کے ساتھ رومینز کر رہا تھا تو دبا کے فلٹ ربا کے ڈانس کے لئے بھی لیویز جاتا ہے اس چیز کو دیکھتے بھائی جانا کنٹرل نکت پر وہاں سے چلا رہا تھا پھر وہاں پر آسے ہیں جو ایک سیکرٹ روم ٹائپ گاتا وہاں پر آتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ جو اس کے بابا ہے وہاں پر ان کی فوٹو لگے چھوٹا ہے کہ وہ پیچھے کچھ کھوک رہا ہے ہاتھ ڈالتا ہے اس کو ملتا ہے شکر کا وہاں پر رونے جاتا ہے یہ کیا ہوا کیا نہیں اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر بھائی وہ اس کو دیکھتے بہت دارا مطلب موشنل ہو ہی جاتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو یہاں پر کیا آتا ہے یہاں پر ہمیں یہ پر چلتا ہے کہ بھائی اسی ٹائم بیلہ کی انٹرلوڈی کو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی جو رانوڈ ہے وہ روک ہے سیڈ کر کے وہاں سے نکلا ہے وہ رانوڈ کے پیچھے رانوڈ دیکھتا ہے کہ جب کوئی آ رہا ہے تو وہ برسٹر کو چھپا رہے تھا ہے اب یہاں پر شروع ہوتا ہے بیڑا کا ڈانس ٹھیک ہے اور اس بیڑا کے ڈانس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر وہ مطلب اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو جو چیز ہے وہ بہت بہت زیادہ مطلب بلکل بھی آہ ویسی جو بھائی سوچ دے گئے سمجھ میں آتے لیکن بھائی یہاں پہ کہتا ہے جو ہمارے کیا نام ہے اس کا جو ہے وہ آرٹومیٹکلی آٹو کنٹرول ہو جاتا ہے وہ بہت جاتا ہے بیڑا کی طرف سے اب دوسری طرف جو بات ہے وہ بات یہ تھی کہ بھائی یہاں پر جو ہے کی مطلب کیا چیز ہے جو یہ ہے رانو ہے رانو کے اوپر نا جو بیڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب کیا کہتے ہیں جو چیزیں کر رہا ہے اور کر رہی تھی بیلہ رانو کے پر وہ کہیں کہ اس کا اٹریکٹ کر رہی تھی اس کو سوٹا سا کمجھو آ رہی تھی اس کی رانو کی پوری ہسٹری نکال لے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور بھائی جو سٹوری تھی ان کی ہسٹری کو لے کر بھائی صاحب وہ مزہ آیا دیکھنے میں بہت زیادہ مطلب اتنا زیادہ مزہ آیا تھا بھائی کیا ہی کہا بہت اچھی ریکن سے اس سے جو پریس سین کو لے کر مطلب یہ بھائی مزہ آیا سین کو لے میں ہسٹری کے تو کافی ہوتے ہیں کی جو وہ ایکسپریئنس ہوتے ہیں ان سات چیزوں کو نا اچھے بہت ہے ہسٹری کے جو ہوتا ہے لیکن ہسٹری کے جو ایکسپریئنس تھے وہ یہاں تو ایک دم بالکل مطلب legit اور اتنے زیادہ بڑھی ہے کیا بتاؤ کی یہ پہلی ہے اب بھائی بے کابو کے آنے والے اپیسوڈ کی بات کو دیکھنے والی بات ہوگی بھائی کیا چیز ہے کیسے جائے گا کیسے جائے گا اپیسوڈ اچھا جائے گا کیا نہیں کیا نہیں ہوگا ہمارے والے اپیسوڈ کو دیکھنے کے لئے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور اسی طریقے کے لئے ہمارے چین کو سبسکرائب کر لیجے بل ایگن کو دبا لیجے تاکہ آپ سے مس نہ ہو